موسیقی موسیقی ڈالر کی اوپن مارکنڈ میں قیمت پہلی بار دو سو نو روپے سے بھی تجاوز کر گئی ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کے انٹر بینک ریٹ دو سو سات رتے اور اوپن مارکنڈ ریٹ دو سو نو روپے سے بھی تجاوز کر گئے تفصیلات کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر کا داروں مدار آئی ایم ایف پروگرام کے گھرد گھومتا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے پٹرولیوں مسنوعات پر سبسیڈی ختم کرنے کے باوجود آئی ایم ایف پروگرام میں شمولیت تور اختیار کرنے سے مالیاتی بہران میں تیز رفتاری سے اضافہ اور غیر یقینی معاشی حالات کے باعث جمعہ رات کو چوتھے کاروباری دن میں بھی ڈالر کی بلند پرواز جاری رہی اس اضافے سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 207 رپے اور اوپن مارکیٹ ریٹ 209 رپے کی نئی بلند ترین سطح سے بھی تجاوز کر گئے کاروباری دورانیے میں ایک موقع پر ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 208 رپے سے بھی تجاوز کر گئے تہم بعد دوپہ ڈالر مزتورہ سطح سے نیچے آ گیا جس کے نتیجے میں کاروبار کے احتتام پر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 1 رپے 22 پیسے کے اضافے کے ساتھ 207 رپے سرسر پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی ایمپلیمنٹینشن منورٹی رائٹس فارم پاکستانو برائٹ فیچر سسائٹی کی ایگزیکٹیف کمیٹی کی میٹنگ لاہور میں منقت کی گئی میٹنگ کی سلانہ کارگردگی رپورٹ پیش کی گئی جس پر تمام ایگزیکٹیف میمبرز نے اتمنان اور سیمل پیارہ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اجلاس میں کریسٹن میریٹ ایکٹ 1872 نیشنل کمیشن فور مینورٹریز کم عمری کی شادیاں سینٹری برگرز کے لیے قانون سازی پر گفتگو کی گئی برسٹر سمیرہ حسین ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے ایجنڈے پر تفصیلی روشنی ڈالی جبکہ کاشیف نعمت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کریسٹن میریٹ ایکٹ 1872 کی حوالے سے کمیٹی میمبرز کو تفصیلات سے اگاہ کیا ایمپلیمنٹیشن مینورٹری رائٹس فارم پاکستان کے چیف کارڈینیٹر بوٹا امدیاس نے ٹیلیفونک رابطے کے ذریعے اظہاری خیال کرتے ہوئے ملک بھر کے سینٹری برگرز ہیلتھ و سیفٹی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر قانون سازی کرنے کی ضرورت پر زور دیا سیمل پیار نے نیشنل کمیشن فار مینورٹس نیشنل مینورٹس کلچر ایوارڈ بل خصوص لاہور میں واقعہ قدیم جین مندر کی تیس سال کے بعد ہونے والی تعمیر نو اور ہولی ٹرینیٹری شرچ مری کے ساتھ قائم ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے ایگزیکٹیف کمیٹی کے میمبرز کو تفصیلی طور پر اگاہ کیا ایگزیکٹیف بورڈ کے میمبرز نے مذکرائے جنڈے پر عمل درامت کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کو مزید تیس کرنے کی ضرورت پر زور دیا نان فائلرز کی موبائل سین بلوک بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کا اختیار ایف بی آر کو مل گیا سٹریٹ بینک کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ٹیکس ناد ہندگان کے گھرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایف بی آر کو تمام اختیارات دے دیئے جس کے تحت نان فائلرز کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز اور موبائل سین بند کر دی جائیں گی تفصیلات کے مطابق سینٹر سلیم منڈی والا کی زیرے صدارت سینٹر کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں فنانس بل پیش کر کے اطرازات پر گفتگو کی گئی نئے فنانس بل میں نان فائلرز کے گھرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت ایف بی آر کو بنیادی سہولیات منقطع کرنے کا اختیار مل گیا فیڈرل گولڈ آف ریزمی کے مطابق مقررہ تعریف تک ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے کی سیم بلوگ جاتے بجلی اور گیس کا کنیکشن بھی کار دیا جائے گا اور ریٹرن جمع کرنے کے لیے یہ سہولیات اسے دوبارہ فراہم کی جائیں گی ایف بی آر کے ترجمان نے بتایا کہ مطلقہ شخص کا موبائل نمبر بجلی اور گیس کمپنی کو بھیجا جائے گا تاکہ اس کے خلاف کاروائی کو یقینی بنایا جا سکے سینرڈ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نان فائلرز کے گھرد گھیرہ تنگ کرنے کی حمایت کر دی ہے تحریک انصاف منورٹی ونگ نے ستران چولائی کے زمین الیکشن کے حوالہ سے حکمت عملی تیار کر لی اور پارٹی ورکرز کو متحریک کرنے کے لیے انصاف منورٹی ونگ ورکرز کنونچن نکت کی گئی جس کی صدارت تحریک انصاف منورٹیز کے مرکزی صدر جے پرکاش لوحانہ اور مرکزی جنرل سیکھری ہب کو کلنے کی اس موقع پر زمین انتقابات والے تمام حلقوں اور پنجاب کے مختلف ازلا سے تمام اہدداران اور پارٹی کارکنان کو مدوک کیا گیا اور قیادت کی جانب سے پارٹی کو مزید مضبوط بنانے اور زمین انتقابات والے تمام حلقوں میں گھر گھر جا کر الیکشن اگاہی مہم چلانے اور الیکشن کے دن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ووٹ کے لیے نکالنے کا ٹاسک سنپا گیا اسلام آباد میں شہباز شریف حکومت نے سابق حکومت کی طرف سے بچھلی کے بیلوں پر دی گئی سبسیڈی بھی ختم کر دی اس سبسیڈی کے خاتمے کے حوالے سے پاور ڈیویشن کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے پاور ڈیویشن کی طرف سے اس نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے پانچ روپے فی یونٹ کا جو ریلیف دیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے واجہ رہ کے گزشتہ روز حکومت کی طرف سے پیٹرول یا مسنوات پر دی جانے والی سبسیڈی کا خاتمہ کیا گیا تھا سعودی عرب نے ہمجینز پرستی کو فروغ دینے والے کوسے قضا کے رنگوں پر مشتمل کھلونے اور بچوں کے کپڑوں سمیت متعدد چیزیں ضبط کر لیں سعودی عرب گزر کی رپورٹ کے مطابق سماجی رابطے کی ایٹسائی کوئٹر پر وزارت کامرس نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمجینز پرستی کے رنگوں والے بالوں کے کلیپس، ٹی شرٹ، کیپس اور پینسل کے سمیت متعدد خلونے ضبط کر لیے وزارت کامرس کے اہلکار کا ویڈیو میں کہنا ہے کہ یہ اشیاء اسلامی نظریہ اور معاشرتی اقدار کے منافی ہے اور معاشرتی اقدار کے منافی ہے اور ان کے ذریعے ہم جنز پرست رنگوں کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہیں یورپی ملک مالٹا میں چائلڈ کیر سینٹر کی آرمی کھابہ کھانا چلانے اور انسانی سنبدین کرنے والے میابیوی کو گرفتار کر لیا گیا مالٹا کے شہر مرساسگلہ میں واقعہ ایک کھابہ کھانا پر چھاپا مارا اور وہاں سے گرفتار لوگوں سے تفتیش کے دورانت انتشاف ہوا کہ یہ کھابہ کھانا وہی پینتیس سالہ ڈنکین کروانا اور انتیس سالہ فرانسس کا کروانا نامی میابیوی چلا رہے تھے جو مختلف شہروں میں دو شائلڈ کیر سینٹر بھی چلا رہے تھے مزید تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ میابیوی انسان سمگلنگ میں بھی ملوث تھے وہ دیگر ممالک سے لڑکیاں سمگل کر کے مار ڈالے جاتے اور وہاں ان سے جسم فروشی کراتے تھے پولیس کی طرف سے عدالت میں بتایا گیا ہے کہ ڈنکین اور فرانسس کا کھابہ کھانے میں گاہکوں سے آدھے گھنٹے کے پچاس یورو اور ایک گھنٹے کے سو یورو وصول کرتے تھے وہ اس میں سے آدھی رقم خود رفتے اور آدھی کھابہ کھانے میں کام کرنے والی خاتون کو دیتی تھے بھارت میں کئی لڑکیوں نے مل کر پیزا ڈیلیور کرنے والی لڑکی کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق پیزا ڈیلیور کرنے والی لڑکی پر تشدد کا واقعہ اندور شہر میں پیش آیا جس کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چار لڑکیاں پیزا ڈیلیور کرنے والی لڑکی پر بری طرح تشدد کر رہی ہیں لڑکیوں کے تشدد سے ڈیلیور گرل زمین پر آگری جبکہ دیگر لڑکیاں اس تشدد کو دیکھتی رہی اور تشدد سے متاثرہ لڑکی نے رونا شروع کر دیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسی دوران ایک لڑکی نے پیزا ڈیلیور گرل کو ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا جس پر اس نے بھاگ کر قریبی گھر میں پنا لی کراچی میں مہنگائی سے پریشان ایک اور شخص نے نیٹی جٹی پل سے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تفصیلات کے مطابق کراچی میں مہنگائی سے پریشان ایک اور شخص نے نیٹی جٹی پل سے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں رات کے اوقات میں ایک شخص کو پل سے نیچے گٹے دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہی متاثرہ شخص خودہ ریچورٹ انتظامیہ نے فوری طور پر اس کی جان بچا لی واضحہ رہے کہ اس سے قبل بھی ایک خاتون نے اپنے بچوں کے ساتھ نیٹی جٹی پل سے کھوٹ کر خودکوشی کی کوشش کی تھی روان سال نیٹی جٹی پل سے کھوٹ کر خودکوشی کرنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے سکھ مذہب کے پانچ میں گروہ گروہ ارجن دیو کی برسی کے موقع پر پاکستان آنے والے سکھیاتری آج واپس روانہ ہو جائیں گے دیپورٹس کے مطابق 113 سکھیاتریوں کا وفت آٹھ جون کو واہگا کے راستے پاکستان پہنچا تھا سکھوں کے گروہ ارجن دیو کی برسی کے موقع پر حکومتیں پاکستان کی جانب سے بھارت سے آنے والے سکھیاتریوں کو ویزے جاری کیے گئے تھے بھارت سے آئے ہوئے سکھیاتریوں نے 17 جون تک پاکستان میں قیام کے دوران پنجہ صاحب ننکانہ صاحب اور گردار پور صاحب سمیت موتید گردواروں کا دورہ کیا